اسلام علیکم دوستو میں ہوں زاہد اقبال اور آپ دیکھ رہے ہیں سچی ریپورٹ یوٹیوب چینل ناظرین ہم آج کی اس ویڈیو میں جانیں گے کہ سورج کی روشن انسانی زندگی کے لیے کتنی مفید ہے اور کیا واقعی ہمیں کھلی دوب میں بیٹھنا چاہیے یا نہیں اور اگر سورج نہ ہوتا تو کیا یہاں انسان کا رہنا ممکن تھا یا نہیں ناظرین ویڈیو میں آگے بڑھتے ہیں اور آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو لائک کر دیں اس سے آپ کا تو کچھ نہیں جائے گا لیکن اس سے ہمیں حوصلہ وزائی ملتی ہے ناظرین اگر آپ صحت ماند رہنا چاہتے ہیں اور جراسیم سے بچنا چاہتے ہیں تو آپ زیادہ سے زیادہ وقت سورج کی روشنی میں رہیں سائنس دانوں کا دعویٰ ہے کہ سورج کی روشنی کی وجہ سے انسانی مدافعاتی نظام مضبوط ہوتا ہے جس کی وجہ سے انفیکشن کے خلاف کام کرنے میں مدد ملتی ہے امریکہ کی جارج ٹاور یونیورسٹی میں کی گئی تقلیق میں بتایا گیا ہے کہ سورج کی روشنی میں بیٹھنے سے جہاں واتمنٹی پیدا ہوتا ہے وہیں اس کی وجہ سے ٹی سیلز کی کارگردگی بہتر ہوتی ہے اور وہ انفیکشن کے خلاف بہتر طریقے سے کام کرتے ہیں اور اس کے علاوہ سائنس دانوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ سورج کی شواؤں میں نیلے رنگ کی روشنی میں کمی کی وجہ سے ٹی سیلز تیزی سے کام کرتے ہیں اور ہائٹروجن پر اکسائیڈ کی وجہ سے ان کی کارگردگی بہتر ہوتی ہے اور یہ باہر سے حملہ آور جراسیموں کو روکتے ہیں تخلیق کا ڈاکٹر جرار ڈاہرین کا کہنا ہے کہ ہمیں اس بات کا باخوبی علم ہے کہ سورج کی روشنی سے واتمنٹ ڈی بنتی ہے جو کہ جسم کو مختلف وائد پہنچاتی ہے لیکن اس نئی دریافت سے ہمیں علم ہوا ہے کہ سورج کی روشنی انسانی جسم کے لیے بے حد سروری ہے تو ناظرین اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ سورج کے بینا انسانی زندگی کا ہونا ممکن نہیں جی ہاں دوستو آج ہم نے جانا کہ کھولی دوب میں بیٹھنے سے انسان کو کیا کیا فائد ملتے ہیں لیکن دوب میں بیٹھنے کے کچھ نقصانات بھی ہیں اگر آپ انہیں بھی جاننا چاہتے ہیں تو کومنس میں پارٹ ٹو لکھیں مزید ایسی معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تھینکس فر واشنگ دس ویڈیو